بسم اللہ الرحمن الرحیم سائمین کرام آج ہم شائع روم حیرکل اور اس کی برہنے کے بارے میں پڑھیں گے حیرکل کو اپنی طاقت پر اس قدر ناستہ کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بچاہی کو کبھی زوال نہیں آئے گا اور روم کی سلطن توسید ہوتی چلی جائے گی لیکن مسلمانوں نے اس کو ہر جگہ پسپائی پر مجبور کیا جس شیر میں پہنچتا وہاں مسلمان پہنچ جاتے اور اس شہر کو معاصرے میں لے لیتے تھے آخر وہ چھوٹے سے ایک شہر رہا میں بنگزین ہوا اسلام کے عظیم سے بسالاروں نے رومیوں کی بکری ہوئی فوج کے مطابق اپنی فوج کو بھی تقسیم کر دیا تھا ہرکل نے رہا میں قیام کیا اس کا شاہی خاندان اور اس کے ساتھ تھا دو جوان بیٹیاں تھی اور بے شمار بیویاں اور داشتائیں تھی اس کے علاوہ تمام تر شہانہ لوازمات اس کے ساتھ تھے اس حالت میں بھی اس نے اب دربار منقد کیا اس نے بڑے ہی قابل جوچی اور نجومی اپنے ساتھ رکھی ہوئے تھے مسلمان اپنے اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اس کی خوشنودی کے خاطر لڑتے تھے اور جانے خربان کرتے تھے لیکن ہرکل اگلا قدم اٹھانے سے پہلے جوچیوں اور نجومیوں سے پوچھتا تھا کہ اس سے یہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں اور اگر اٹھانا ضروری ہے تو اس کے لئے کون سا دن اور کون سا وقت موضوع ہوگا اس نے دربار منقد کیا اور حکم دیا کہ اس کی نجومی کو حاضر کیا جائے نجومی پیغام ملتی ہی دوڑا آیا اور ہرکل کے سامنے آداب بجا لیا وہ خوش ہو رہا ہوگا کہ ہرکل اس سے اب پوچھے گا کہ اب ستاروں کا حساب بتا کہ میں کہاں جاؤں لیکن ہرکل کے آنکھیں کھل گئی تھیں اب بتا ایسے ستاروں کے بیدی ہرکل نے شہانہ لہجے میں پوچھا تیرے ستارے کیا کہتے ہیں تو نے ہر بار مجھے بتایا کہ اب میں یوں کروں تو ایسا ہو جائے گا اور مسلمان اندے ہو کر باگ جائیں گے اپنی پشنگوئیوں کو یاد کر اور بتا کہ مجھے یہ کیوں نہ بتایا کہ میری قسمت میں در پہ در چھپتے پھرنا لکھ دیا گیا ہے اور میرے لئے کوئی پناہ نہیں مجھے جواب دے نجومی نے علم نجوم کی اسطلاحوں میں بات کی اور پوری کوشش کرنے لگا کہ ہرکل کو قائل کر لے کہ غلط پشنگوئیوں کا خسروار نجومی نہیں بلکہ ستارے ہیں جو خلا کی وسطوں میں کردش کر رہے ہیں مجھے تمہارے ایک بات سمجھ نہیں آ رہے ہرکل نے کہا تو نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میرے قسمت میں اپنی ہی سلطنت میں در پہ در پھرنا اور پناہ رونڈنا لکھ دیا گیا ہے یہ حقیقت مجھ پر اب کلی ہے کہ جس طرح میں بٹکتا پھر رہا ہوں اسی طرح یہ ستارے افلاق کی وسطوں میں بٹک رہے ہیں اور دوسری حقیقت یہ کہ تو مجھے دھوکہ دے دے کر اور مجھے خوش فہمیوں میں مبتلا کر کے دولت بٹورتا رہا ہے نجومی کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہرکل اٹھا اور آہستہ آہستہ نجوان کے سامنے جا کر رہا ہوا سارے دربار پر سناٹہ تاری ہو گیا سب جانتے تھے کہ ہرکل ویسا ہی اٹھ کر نجومی تک نہیں گیا ہرکل ایک بڑا ہی خوبصورت خنجر جس کے دستے میں ہیری جڑے ہوئے تھے اس طرح اپنے کمر کے ساتھ لٹکائے رکھتے جس طرح عورتیں زیور پہنتی ہے بجدی کی تیزی سے ہرکل کا ہاتھ خنجر کے دستے پر گیا خنجر نیام سے باہر آیا اور دوسرے ہی گمہ نجومی کے پیٹ میں اترا ہوا تھا نجومی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک دو قدم پیچھے ہٹا اور اس کا جسم ڈولنے لگا پھر وہ گر پڑا ہرکل نے خنجر ایک طرف پینکا جو ایک آدمی نے پکڑ لیا اس کا مطلب یہ تھا کہ صاف کر کے دی دیا جائے ہرکل اپنے تخت پر جائے بیٹھا باہر سے کچھ آدمی دوڑتے آئے اور وہ مرے ہوئے کو اٹھا کر لے گئے ہرکل کی ظلم بربریت اور بیرحمی کے ایسے بے شمار واقعہ تحریف کے سفات میں درج ہے ایک ہرکل کی بارا